سعودی کراون پرنس محمد بن سلمان کے پاور میں آنے کے بعد سعودہ ریبیا بہت سپیڈ سے چینج اور ڈیویلپ ہو رہا ہے کراون پرنس محمد بن سلمان کا ماننا یہ ہے کہ سعودی اکانومی بہت دیر تک اپنی آئل انکر پر ڈیویلپنڈ نہیں کر سکتے اور اس اکانومی کے دوسرے سیکٹرز کو ڈیویلپ کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے اور اسی لیے دوزار سولہ میں محمد بن سلمان نے سعودی ویجن 2030 کا پروجیکٹ لانچ کیا ویسے تو اس پروجیکٹ میں بہت سے مختلف پلانز ہیں لیکن سعودی ویجن 2030 کا سب سے بڑا اور مہنگا پلان ایک بالکل نیا ریجن ڈیویلپ کرنا ہے جس کا نام رکھا ہے نیوم نیوم کے اندر سعودی گورنمنٹ ایک سمارٹ شٹی بنانے جا رہی ہے جس کا نام ہے دلائن اور یہ شہر دنیا کا انوکھا ترین شہر بننے جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس شہر کا بجٹ 300 ارب ڈالر تک ہوگا لیکن کچھ اندازوں کے مطابق یہ بجٹ ایک کھرب ڈالر تک بھی جا سکتا ہے اس شہر کا نام دلائن اس کے یونیک ڈیزائن کی وجہ سے رکھا گیا ہے جو کہ ایک سیدھی لکیر کی طرح بنایا جائے اس شہر کی ٹوٹل لیندھ ہوگی 170 کلومیٹرز ہائٹ ہوگی 500 میٹرز اور ویٹھ ہوگی 200 میٹرز اور یہ شہر ریڈ سی کے ساحل سے شروع ہوگی ایک لائن کی شکل میں تقریباً تبوگ تک جائے گا اس شہر کی پہلی خاص بات تو یہ ہے کہ یہاں کوئی سڑکے نہیں ہوگی جب سڑکے نہیں ہوگی تو مطلب گاڑیاں نہیں ہوگی جب گاڑیاں نہیں ہوگی تو مطلب بلوشن نہیں ہوگی ٹرانسپورٹیشن کے لیے دنیا کی تیز ترین ہائی سپیڈ ڈریل بنائی جائے گی جو کہ انٹو انٹ 20 منٹ میں یہ 170 کلومیٹرز کا فاصلہ تیہ کر لے گی اس شہر کی انرجی 100% رینیوبل اور گرین ہوگی اور سارے پاور پلانٹس یا تو ہائیڈروجن، سولر یا وینڈ کے ہوں گی تاکہ پولوشن کم سے کم ہو اور فضاء بلکل صاف رہے گی اس مین ہائی سپیڈ ریل کے علاوہ کچھ لو سپیڈ ریلز بھی چلائی جائیں گی کیونکہ آئیڈیا یہ ہے کہ رہائشوں کے لیے ہر چیز کا ایکسس یعنی سکول، ہاسپٹل، مارکٹس صرف پانچ منٹ کے فاصلے پہ ہو سعودی گورنمنٹ کا پلان یہ ہے کہ اس شہر میں کچھ سالوں تک 90 لاکھ لوگ رہیں گے اور ان رہائشوں کی روز مرحہ کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھرپور استعمال کیا جائے گا